نبسکار میں ہوں آشیستری پارٹی میوزیٹین کے سپیشل پروگرام میں آپ سب ہی کا بہت سباغت ہے انسان کی شکل اور لیکن کال بھیڑیے کی اڑھے یہ شیطان جام گیٹ کے حیوانوں کی حیوانیت جس نے سنی وہ حیران رہ گیا دہشت بھرے یہ نبے منٹ کسی کو بھی تھرہ دیں گے جن درندوں نے پولس پوچھتارچ میں یہ خلاصہ کیا یہ خلاصہ دراصل جھگ جھوڑ کر رکھ دینے والا ہے آپ بھی دیکھئے مہو میں آپریشن بھیڑیا جسم چھلنی روح چھلنی دہلا دے گی وہ رات دہلا دیں گے نبے منٹ ریپسٹ کو گولی مار دو یا پھر گولی مار دو مجھے جام گیٹ ہیوانیت سلاخوں میں شیطان سو پولس والے مہو میں آپریشن بھیڑیا کبھی وہ چکتی ہے تو کبھی وہ درد میں کرہتی ہے جس نے پولس والوں کو کہا ان ریپسٹ کو گولی مار دو یا پھر مجھے یہ وہ چتکار ہے یہ وہ درد ہے جو کسی کو بھی اندر تک چھلنی کرتے مہو کے جام گیٹ میں منگلوار بدھوار کی درمیانی رات درندوں کی بری نظر کا شکار بنی ٹرینی آرمی آفیسر کی مہلا مدر دونوں ٹرینی آرمی آفیسر ان دور کے خوبصورت پیکنک سپورٹ جام گیٹ پر آئے تھے لیکن انہیں نہیں پتا تھا ایک رات انہیں ایسا صدمہ دیکھی منگلوار بدھوار کی درمیانی رات درندے اندر کے نظر ٹرینی آرمی آفیسر اور ان کی مہلا مدر پر پڑی یہ وہیں پاس کے جنگلوں میں چھپے ہوئے تھے تو ان کو کافی سگن سرچنگ کے بعد کافی ساری پولیس کی ٹیم میں دبش دے رہی تھی اس کے اوپرانت ان کو پکڑا ہے اور ان کا گھٹنا میں پورا رول رہا ہے اور یہ وہاں پہ موجود تھے جب یہ لوٹ کے باردہ آتا اور آگے کے اگھٹنا کرم کو انجام دے جا رہا تھا کئی گھنٹوں سے پولیس کی آٹھ ٹیم سرچ آپریشن چلا رہی تھی ان درندوں کو دبوچنے کے لیے پہلے دو آروپی گرفتار ہوئے پھر ایک اور آروپی اس کے بعد شکروبار کو تین اور آروپی پولیس کے ہتھے چڑ گئے جس ہیوانیت کے کھیل کا ماسٹر مائنڈ انیل ہے جس درندگی کا چہرہ ہے ماسٹر مائنڈ ریتیش ان دونوں درندوں نے قبول کیا دونوں نے مہلا کے ساتھ درندگی کی تھی درسل منگلوار بودھوار کی درمیانی رات دونوں ٹرینی آرمی آفیسر اپنی مہلا مطر کے ساتھ جامگیٹ گھومنے گئے رات کے قریب ڈھائی بجے کا وقت تھا گاڑی کی لائٹ اور میوزک کی آواز سن کر آروپی آنیل کی نظر پڑی جس نے اپنے ساتھیوں کو بلالیا لوٹ پارٹ کے ارادے سے پسٹل کی نوک پر آروپیوں نے دس لاکھ کی ڈیمانڈ کی ایک ٹرینی آرمی آفیسر اور ان کی مہلا مطر کو دس لاکھ روپے لانے کیلئے چھوڑ دیا گیا ادھر بندھک بنے ٹرینی آفیسر اور ان کی مہلا مطر دہشت میں تھے لوٹ پارٹ ہی نہیں دریندوں کی بری نظر مہلا پر پڑی اس کے بعد جو ہوا وہ تھررا دیتا ہے پرثن درشتہ پوچھتاش پر انہوں نے گھٹنا کے جو تطحے سامنے آئے ہیں اور پائی آر ہے اس کو انہوں نے شکار کیا ہے کہ اس گھٹنا کو انہوں نے انجام دیا ہے آنیل اور ریتیش کا کرمینل ریکارڈ ہے دریندے آنیل پر پانچ اور ریتیش پر کئی ماملے درج ہیں کیا ان دریندوں نے پہلی بار کسی مہلا کو شکار بنایا یا پھر ان کے کالے کارناموں کی فہرز لمبی ہے اس کی تفتیش جاری ہے این دور میں مطلیش گپتا کے ساتھ بیورو ریپورٹ نیوز ایٹی ایک شک اور چار قتل وہم کی یہ وہ کہانی ہے جو کسی کو بھی دہلا دے کہتے ہیں اندھ وشراس آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اندھا بنا دیتا ہے اس کے شکار لوگ وہ کر گزرتے ہیں جس کی کلپنا شاید کسی نہیں کی ہو بلدہ بازار کی چھرچیت گاؤں میں چار لوگوں کی نرمہ مہتیا سے یہی ثابت ہو رہا ہے اور ایک پریوار کے چار لوگوں کو خوفناک سزائے موت دی گئی ایک ریپورٹ جادو ٹونا خون سے سنا ہرکونا کلہاڑی کا وار کام تمام تباہ ہو گیا گھر چار لوگوں کا مرڈر اندھا بشواس کا رکت چردر بلدہ بازار کے چھرچیت گاؤں میں دل دہلا دینے والی وارداد کے بعد پریوار پر دکھوں کا پہاڑ چھوٹا ہے ایک جھٹکے میں پریوار تباہی کے راستے پر چلا گیا کلہاڑی سے وار کر چار لوگوں کی زندگی جھٹکے میں چھین لی گئی خوفناک وارداد کے پیچھے کی کہانی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے مرنے والے کون ہیں ان کے بارے میں جان لیجئے ایک ماسوم بچے سمیت ان کی ماتا پتا اور دادی کی نرممتہ سے ہاتھیا کی گئی پورے پریوار کو مارنے کی سازش آخر کیوں رچی گئی آخر ماسوم کو مارنے کے پیچھے ہتھیاروں کا مقصد کیا تھا جس نرممتہ سے چار لوگوں کو کلہاڑی سے کاتا گیا یہ ہتھیاروں کے ارادوں کو صاف ظاہر کر رہا تھا گھٹنا کی سوچنا ملنے کے بعد موقع وارداد پر پولیس پہنچی اور ماملے کی تفتیش میں جو جانکاری سامنے آئی وہ بے حد حیران کرتی ہے ایک ہی گھر کے چار لوگوں کی ہتھیا اندھ وشواس میں اندھے ہوئے لوگوں نے کی گھٹنا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پڑوس میں رہنے والے ایک پریوار ایک دن پہلے دھمکی دی تھی اپنے گھر میں ویپتی کی وجہ جادو ٹونے کو بتایا اس کے لیے پریوار کو ذمہ دھرائیا اور اگلے دن دیر شام چار لوگوں کی گھر میں خون سے سنی لاش ملی ماملے کی تفتیش میں جوٹے پولیس نے ہتھیا کے پانچ آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے جادو ٹونے کی شک میں چار لاشوں کو بچھا دینے والی واردات کے بارے میں جس نے بھی سنا وہ سن رہ گیا جب چار لاشیں پوسٹ موچم کے بعد گھر پہنچیں تو آسوں کا سیلاب اومڑ پڑا اندویشواس میں اندھے ہو کر زندگی لینے والے پانچ ہتھیارے اب پولیس کی گرفت میں ہیں لیکن چار زندگیاں جانے کے بعد پریوار کے سامنے ان لوگوں نے ایک کھالی پن بھر دیا جتا عمر پریوار کو سالتا رہے گا جادو ٹونائک جھوٹ ہے اور اس جھوٹ کو جب تک لوگ سچ مانتے رہیں گے ایسے خوفناک وارداتیں بھی گاہے بگاہے ہوتی رہیں گی یوگیش یادو نیوز ایٹین بلودہ بازار ساڑھے تین سال کے ایک معصوم بچے کی ہتھیا کی گئی بورے میں بچے کی لاش ملی تھی اور اس قتل کا سب سے اہم سراغ تھا مٹی جس مٹی نے ہتیارے کو عمر قید کی سزا تک پہنچایا اور ایک پریوار کو مٹی میں ملانے کا سپنا دیکھنے والا خود مٹی ہی کے جال میں فز گیا دیکھئے تحقیقات کے یہ عجب کہانی قتل کی عجیبوں گریب واردات حیوانیت میں اس کا ونش ختم کر دوں گا وہم کا جال شکنجے میں ماسوم کی جان ماسوم کا مرڈر پوری میں قید بدلہ پور ساڑھے تین سال بعد ملا انصاف مٹی سے عمر قید کی سزا یہ شخص ایک پریوار کو مٹی میں ملانا چاہتا تھا جس نے تیئے کر لیا تھا وہ اپنے دشمن کی ساری پیڑیوں کو ختم کر دے گا یا یوں کہیں اس کا ونش ہی ختم کر دے گا لیکن مٹی ہی اس کیس میں سب سے اہم ثبوت بنا عدالت میں اس عروپی کو عمر قید کی سزا سنائی گئی اب مٹی کا عمر قید کی سزا سے کیا کنیکشن ہے اور کس کے قتل میں عروپی کو عمر قید کی سزا ملی تو اس تاریخ کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے جس تاریخ کو ساڑھے تین سال کے اکانکش کی لاش پہلی تھی بوری میں لاش کو بھر کر تویابین کے بھوسے میں عروپی نے چھپا دیا تھا لیکن بوری پر لگی مٹی نے ہی اس کا راز ہو دیا دراصل پولیس کے ہاتھ ہتیا کانڈ کا سراغ لگا لاش جس بوری میں تھی اس پر مٹی لگی تھی اور عروپی کے گھر کے آنگن کی مٹی دونوں جانچ میں ایک ہی پائی گئی مٹی جہاں پہ گاہ بانتا تھا باڑے کی مٹی جب کی تھی اور اس مٹی کو اور جو بولے کی نیچے جو مٹی ملے تھی اس مٹی کو جاچ کی لیے بھیجا تھا دونوں کی گھنوکت کا ایک سامان پائے جانے پر آج ماننی نیلہ نے اس کو دوسی پایا ہے تا بھالک اچھانس جس کی عمر اس سمیں ساڑھے تین بس تھی یہ دوپیر کو قریب دیوڑ بجے گھر سے کھانا ٹھاکے کھیلنے کے لیے مولنے میں نکلا تھا جو سام ہونے تک واپس نہیں آیا تب اس کے پریوار والوں نے اس کو کلاس کیا اور کلاس کرنے کے بعد بھی نہیں ملنے پر اس کی پورے تھانا مونڈی میں گھوم ہونا کی سوچنا دیتی 20 اکٹوبر 2021 کو ساڑھے تین سال کا اکانکش دوپہر میں گھر سے باہر نکلا پھر ماسوم گھر نہیں لوٹا بلکہ رات میں اس کی لاش ملی پانی کے پائپ سے گلاغ بھٹ کر اکانکش کی ہتیا کی گئی تھی کھنڈوا کے مونڈی تھانا علاقے کے وارڈ نمبر آٹھ میں یہ واردات ہوئی تھی آروپی سے پوچھتاچ میں جو کھلاسا ہوا وہ بھی حیران کرنے والا تھا مہز شک کی قیمت چکائی تھی ماسوم اکانکش نے آروپی کو شک تھا اکانکش کے دادا نے اس پر جادو ٹونا کیا ہے اسی وہم سے وہ وحشی بنا پریوار والوں کا مرتب کے پریوار والوں کا ایسا کہنا تھا کہ جو عبیق سررام یہ گھٹنا کے لگبک ایک گھڑ مہینے پہلے سے ان کے گھر کے سامنے آ کر کے مرتب کے دادا کے اوپر یہ آروپ لگاتا تھا کہ اس نے کوئی دیروت ویدیا جس سے اس کا کام کاس ٹھیک نہیں چلتا اور اس کے پریوار میں سکسانتی نہیں ہے کارواز 300 کو 201 میں اور 7000 افر جرمالہ کے سامنے سے بندیت کیا یہ ایک ہی پریوار کے لوگ تھے دوسرا اس میں اس کا موٹی بھی ثابت ہوا ہے سنکہ کرتا تھا کہ اس کے دادا نے کچھ اس کا جادو ٹونا کر دیا کھنڈوا کی زلہ عدالت نے ساڑھ تین سال بعد سبوتوں کے بناہ پر اس شیطان کو ان کے گناہ کی سزاں آئی سوچیے طرح اندھ وشواس میں ایک کھیلا گیا خونی کھیل کتنا خوفنا ہے کھنڈوا میں امیت جیسوال کے ساتھ بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین مدی پردیش 36 گڑ ایک تھا گڑڈو گرجر یہ کہانی ہے اس ڈکیت کی جس کے آتنک سے کئی شہر کپ کپ آتے تھے لیکن دل کے ہاتھوں یہ ڈکیت مجبور ہوا جس ڈکیت کا شورٹ انکاؤنٹر بھی ہوا تھا آتنک کا دوسرا نام رہے گڑڈو گرجر کو سنائی گئی ہے عمر قید کے سزا کبھی سنائی دیا ڈکیت کا درد دل شادی کے لیے ڈکیت نے کیا پھرن جمبل میں آتنک کا دوسرا نام تھا وہ پیہڑ میں گونجتی تھی دہشت کی بولی گڑڈا گرجر کی گینگ سے کس نے لیا تھا پنگا شوٹ آؤٹ مرڈر ڈکیت کو امرکیت لوٹ اپھرن ڈکیتی میں ماہر ڈکیت گڑڈا گرجر چمبل میں سنائی دیتی تھی اس کے دہشت کی کہانیا ایم پی ہی نہیں راجستان میں بھی اس پر کئی ماملے درج ہیں انعامی بدماش جس پر قریب 24 ماملے درج تھے مرینہ سے گوالیر کی اور جاتے وے ہائیوے کنارے جرےڑویا گاؤں پڑتا ہے اسی گاؤں کے راستے آگے جانے پر لوہا گڑ گاؤں ہیں چار بھائی بہن میں گڑڈا آپرادھک قسم کا نکلا ٹیرر ٹیکس مانگنے میں ماہر ہے جس ڈکیت کے دردے دل کی کہانی بھی سامنے آئی تھی ڈکیت گڑڈا گرجر جو گولی کی بولی بولتا تھا لیکن دل کی بازی ہار گیا جس نے شادی کے لیے لڑکی کا ہاتھ مانگا لیکن لڑکی کے گھر والوں نے انکار کر دیا پھر انتکام کی آگ میں جل رہے گڑڈا نے لڑکی کے رشتے دار کا ہی اپھارن کر لیا لیکن اس آتنک کی ہیکڑی نکل چکی ککھیات ڈکیت گڑڈا گرجر کو سنائی گئی ہے عمر قید کی سزا دراصل ہفتہ وصولی یا کہیں ٹیرر ٹیکس وصول نے گڑڈا گرجر گینگ کا ایک بدماش نور آباد گیا تھا جس بدماش کو جیتیندر کے پتا نے پولیس کے حوالے کر دیا یہ بات گڑڈا گرجر کو چپ گئی تھی جس نے جیتیندر سے اس کا بدلہ لیا اس کی گولی مار کر ہتھیا کر دی تھی اسی معاملے میں عدالت نے گڑڈا کو سنائی ہے عمر قید کی سزا اس کیس میں گڑڈا گرجر فرار رہا تھا ان لوگ پہلے ہی گربدار ہو گئے ان کو پورو میں سجا ہو گئی تھی اس کیس میں گڑڈا گرجر رہ گیا تھا جس کو آج سشٹما پرسط نیالے مرینہ دوارا آجیون کاراواز کی سجا سنائی ہے لاسٹ یئر جو ہے پکڑا گیا تھا جیل بھیجا گیا تھا اور آج اس کو آجیون کاراواز کی اس نے سجا ملی ہے تو یہ پولس کے لیے بڑی اچھی سفلتا ہے ہمیشہ پولس کو چکمہ دینے والے ککھیات ڈکیت گڑڈا گرجر کو شارٹ اینڈ کاؤنٹر میں پولس نے پکڑا تھا پولس کا سردرد بنے گڑڈا گرجر کو ملی یہ سزا پولس والوں کے لیے بھی راحت کی خبر مرینہ میں امیت شرما کے ساتھ بیورو رپورٹ نیوز ایٹین مدھیا پردیش چھتیز گڑ یہاں پیار کرنا گناہ تھا ایک ایسی لف سٹوری جس کا کلائمکس لکھا لڑکی کے کھر والوں نے آپ بھی دیکھئے وہ ہوا لاپتہ پیڑ پر پیار کا پنچ نامہ وہ لاپتہ ہوا ملی اس کی لاج قتل کی کہانی سوسائیڈ والی سازش یہ محبت کی داستہ تھی ایک لڑکے اور اس کی پیلکہ تصفیروں میں دکھ رہے یہ آروپی اسی محبت کے جانی دشمن ہے جس لف سٹوری کا کلائمکس ان آروپیوں نے ایسے لکھا کہ سب حیران رہ گئے گریہ بند میں اشک کرنا ایک لڑکے کو بھاری پڑ گیا گھنیشور نیگی اچانک لاپتہ ہو گیا مڑ باہرہ میں اس کی لاش جنگل میں ملی 18 جولائی کو گھر سے سالے بھارٹا جانے کا کھہ کر بھونیشور نکلا تھا لیکن اس کی گمشورگی نے سب کو پریشان کر دیا 27 جولائی کو جنگل میں لاش ملی لیکن پوست مارٹم ریپورٹ سے کھلاسہ ہوا یہ سوزائیڈ نہیں ہتیا ہے بھونیشور نیگی نے آمکہ لڑکا دینانک 18-24 گائب ہو گیا تھا پر جنوں کے دور گھنیشور نیسان کی ریپورٹ درچ کرائے گئے تھی پتہ تلاس کیا جا رہا تھا اور اس کی لاش دینانک 27-24 کو سالے بھارٹ کے جنگل میں سڑی گری حالات میں پایا گیا تھا مرگ قائم کر کے سپر جانچ کیا جاتا ہے جانچ پر یہ پایا گیا کہ کچھ جن پورو اس گاؤں کے یہ اپنے سالے بھارٹ گاؤں کے ایک لڑکی سے پریم پرسنگ کی بات کو لے کر گھنگ پنچائیت ہوئی تھی یہ سازش آخر کس نے رچی ہوگی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی کہ عشق کو لے کر پنچائیت بیٹھی تھی کیا پیار کے پنچنامے سے اس قطل کا کوئی کنیکشن تھا شک کے دائرے میں لڑکی کے گھر والے آئے وہ لڑکی جس سے بھونیشوار پیار کرتا تھا دراصل واردات والے دن پریمیکہ سے ملنے بھونیشوار اس کے گھر پہنچا تھا اس عشق کی بھنک لگتے ہی لڑکی کے پیتہ اور بھائی اور اس کے ساتھی نے بھونیشوار کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی لڑکی ڈبل سی گھومنے کے دن آنگ میں جا کر اس گھر میں پہنچا تھا اور وہاں جھڑا جھنچت مار پیٹ ہونے کے اسے تتھے پائے جا رہے ہیں اور 302 کی اور ماملہ انگیت ہونے پر سالے بھاٹ نیوازی بھالچان نیتام سونسائے اور مہشوار نیتام کو حراسط میں لے کر کوئی تانچ کیا جا رہا ہے جیسے جس دکھے آ سامنے آئیں گے قتل کا راز راز ہی رہے تو لاش کو پیڑ پر لٹکا دیا جس سے یہ قتل کا معاملہ نہیں بلکہ سوسائیڈ کا کیس لگے لیکن مردے نے اپنی محبت کے خونی کھیل اور ہاتھ کیاروں کی گواہی تھے کوسپارٹم ریپورٹ سے یہ راز دھل بھی گیا گریہ بندہ شیخ عمران کے ساتھ بیروں ریپورٹ نیوز ایجین مردے پردیش 36 گر جیسے